ایف ایٹی ایف قوانین ہر صورت پاس کروائیں گے وزیر اعظم پور اعظم ڈاکٹر بابا روان سے ملاقات میں قانون سازی پر مشاورت پیر سے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس منقض کیا جائے امران خان کی ہدایت ایف ایٹی ایف قانون کی مخالفت کو قومی اہداف سے دشمنی خرار دے دیا کراچی میں بارشوں سے تباہی سیاسی اور اسکری قیادت کی توجہ شہر قائد پر سپاہ سالار کراچی میں وزیر اعظم امران خان بھی جمعہ کو آئیں گے بڑا پیکج ساتھ لائیں گے ٹرانسفورمیشن پلان کا اعلان کریں گے سین سرکار خوش آمدید کہنے کے لیے تیار مشکلات میں گھرے شہریوں نے بھی امید لگا لیں وزیراعظم پاکستان کو توفیق نہ ہوئی کو یہاں پر کراچی آئے نواز شریف کی حکومت ہوتی تو نواز شریف پہلی فرچت میں کراچی میں آکے بیٹھتا اور آپ کے ساتھ ہوتا حکومت کے خلاف سیاسی محاز یا پھر کراچی کی فکر میاں شہباز شریف لیگی وفد کے ساتھ کراچی میں بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات نورت نازو آباد میں جلسے سے خطاب بھی کیا بارش سے متاثرہ یار محمد گوڑ بھی گئے سین سرکار کے خلاف ایک لفظ تک نہ بولا وفاق پر کھل کر تنقید شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے ملاقات میں کیا سیاسی کھچڑی پکی سمان درونی کہانی سامنے لے آیا میساق جمہوریت کے بعد میساق پاکستان معاہدہ ہونے کا امکان رہنماؤں نے اجلاس میں کہا آئندہ اسٹیبلشمنٹ کا سیلیکٹ کردہ آدمی نہ آ پائے اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانے کے لیے میساق پاکستان کرنا ہوگا معاہدے پر تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کراچی میں گندی سیاست کرنا متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی ہے معاہدے نے خصوصی شہباز گل کا نون لیگ پروار کہا جنہوں نے پیسہ نکلوانے کے لیے پیٹ پھارنا تھے وہ آج کرپشن بچانے کے لیے بغل گیر ہیں خورم شہر زمان بولے شہباز شریف سیلاب اور زلزلہ زدگان کے فنڈز کھا گئے عاصف علی زرداری اور شریف برادران کی سیاست اب ختم ہو چکی آٹھ سال بعد سا نے بلدیہ فیکٹری کے متاثرین کو انصاف کی امید دو سو ساٹھ افراد کو زندہ جلانے والوں کا انجام قریب کیس میں فریقین کے دلائل مکمل انصداد دہشتگردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا سترہ ستمبر کو سنائے جائے گا فیکٹری مالکان نے ذمہ دار ایم کی ایم کو قرار دیا تھا موسیقی